نمسکار دوستو جائے ہند ساتھیو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو ایم او ڈی نے دنانک دش جون دو ہجار اکیس کو کونکوڈین سٹیبل ایسو کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پچھلے جو آدیس تھے ان کا ریفرینس پہرہ ون میں دیا ہے جو دنانک سترہ اکتوبر دو ہجار اٹھارہ کو آدیس نکلے تھے اسی کا آج اس ویڈیو میں ہم وستار سے بات کرنے والے ہیں تو یہ ہے ویڈیو سبھی کندرے کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ پینسنروں کے لیے بھی بنائی گئی ہے تاکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی پے کے ساتھ ساتھ صحیح پینسنر کی جانکاری لے سکیں اور غلط ہونے پر پی اے او آر یا پی سی ڈی اے او سے بات کریں یا گریوینس ڈالیں اس کے دوارہ آپ اسے صحیح کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں جس سے سبھی کندرے کرمچاری اور پینسنروں کو زیادہ فائدہ ملے گا اور مجھے آپ کا صحیح یوگ ملے گا تو سسکرائب کرنا نہ بھولیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دینانک 10 جون 2021 کو ایموڈی نے کونکوڈین سٹیبل ایسو کیا ہے اس کی جانکاری سے پہلے ہم اسے وستار سے سمجھتے ہیں سیونت سی پی سی کو ایک جنوری 2016 سے لاغو کیا گیا جو تین مئی 2017 کو گورنمنٹ نے گجٹ نوٹیفیکیسن نکالا اور بڑھو تری 2.57 کی سبھی کرمچاریوں کو دے دی اسی کے ساتھ ساتھ پینسنروں کے لیے بھی یہ بڑھو تری لاغو کی گئی سیونت سی پی سی کی ریکمنڈیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں یونین کیبینیٹ نے جو ریکمنڈیشن دی انہیں مانا گیا جو اس پرکار ہیں پہلے سیونت سی پی سی کی پی فیکسیشن میں جو 2.57 کا فارمولا لگایا گیا اسے سیم پینسنر پر بھی لاغو کیا گیا یعنی جو آپ کی پینسن 31 دیشمبر 2015 کو تھی اسے 2.57 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے نمبر دو سکھ سی پی سی میں مینیمم پینسن اماؤنٹ 3500 روپے تھی جسے بڑھا کر 9000 روپے پر مہنہ کر دیا گیا گریچوٹی کی اماؤنٹ جو 10 لاکھ روپے تھی اسے بڑھا کر 20 لاکھ روپے کر دیا گیا ڈیتھ گریجویٹی کے لیے نئے سلیب بنائے گئے ایکس گریسیا جو جوان ڈیوٹی کے دوران سہید ہوتے ہیں ان کی اماؤنٹ 6 سی پی سی میں 10 سے 15 لاکھ روپے تھی اسے بڑھا کر 25 سے 35 لاکھ روپے کر دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ پینشن کو فکس کرنے کے لیے دو طریقے بنائے گئے تاکہ سب ہی جوانوں کو صحیح ڈنگ سے پینشن مل سکے جس میں پہلا فارمولہ کے انصار 31 دسمبر 2015 کی جو پینشن تھی اسے ایک جنوری 2016 کو 2.57 سے ملٹیپلائی کر کے دیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے فارمولے میں نوشنل فکسیشن کے انصار کیا جائے یعنی کی جب آپ ریٹائرڈ ہوئے اس سمیہ سے آپ کی پیتھی جس میں آپ کی اوریجنل پی پیو میں دیکھ سکتے ہیں اسے ہر ایک پی کمیشن میں دیئے گئے فیکٹر کے انصار فکس کیا جائے جس سے آپ ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا آپ دونوں میں سے جو زیادہ فائدے مند پینشن ہو اسے جوان لے سکتا ہے یہ اوپسن 7CPC میں دیا گیا تاکہ کسی بھی پینشنر کو نقشان نہ ہو جو اس نے سرویس کی اس کے بدلے اسے صحیح پینشن ملے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے پے کے انصار کونکوڈینس ٹیبل بنایا گیا ہے جس میں سبھی پے کمیشن کی پے کو رینک اور سرویس کے انصار دکھایا گیا ہے اسی کے اوپر PCDA علاوہد نے شرکولر جاری کیا ہے جس کا نمبر 608 ہے جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اسی کے انصار آپ کی پینشن کا ریویجن ہوا ہے اس میں تینوں سیناؤں کے سپائی سے چیپ تک پے اور پینشن کو دکھایا گیا ہے اس میں آپ اپنی پینشن کیسے دیکھ سکتے ہیں وہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ دکھانے والا ہوں کرپیہ ویڈیو کو سکیپ نہ کریں کیونکہ اس میں کافی مہتوپرن جانکاری ہے جو آپ کا جاننا بہت ضروری ہے اس میں ہم آرمی کی پے اور پینشن کا فکسیشن کا ایک جامپل لینے والے ہیں جس میں سپائی رینگ کو لیا ہے جو 1986 سے 1995 تک ایک گروپ میں آتا تھا اس کی بیسک پے کو یہاں لکھا گیا ہے 1986 یعنی کی فورت سی پی سی اب فورت سی پی سی میں جو بیسک پے تھی اسے جوان کی جو کلاس تھی اس کے نیچے فکس کیا مانا اس کی پیسک پے 1130 روپے تھی اور وہجوان کلاس 3 تھا تو اس کی پے کو 3500 روپے پر فکس کیا اگر اس کی کلاس 2 تھی تو اس کی پے کو 3555 روپے پر فکس کیا گیا اور اگر اس نے کلاس 1 کی ہوئی تھی تو اس کی پے کو 3610 روپے پر فکس کیا گیا اس طرح پھورت سے ففت سی پی سی میں بیسک پے کو فکس کیا گیا سکھ سی پی سی میں گروپوں کو مرز کر دیا گیا جس میں مرز کر x y اور z میں ملایا گیا تھا پھر z کو y میں مرز کر دیا گیا تھا اب کیول دو گروپ ہیں جو x اور y ہیں تو 6 سی پی سی میں ایک گروپ کو x گروپ میں ملایا گیا تھا جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اب اس کی بیسک پے کو 7050 پر فکس کیا گیا ہے اسی کے ساتھ سکھ سی پی سی میں گریڈ پے کو شروع کیا گیا تھا جو سپائی کو 2000 روپ نائیب کو 2400 حوالدار کو 2800 نائیب صوبیدار کو 2400 اس طرح دی گئی تھی اب یہاں 2000 روپ اس کو گریڈ پے دی گئی جس سے بیسک پے ہوئی 9050 روپ اب اسی بیچ ون رینک ون پینسن کا مودہ اٹھا جس کو دیکھتے ہوئے 7 سی پی سی نے رینک کی مینیمم اور میکسیمم پے کو سرویس کے انسار نکالا جو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پھر اسی کے انسار پے میٹرکس 2018 کو جو لیٹر نکلا تھا اس میں لکھا گیا ہے کہ جوان کو msp npa x پے جو applicable ہے اسے بیسک پے میں سامل کیا جائے گا تو 2300 روپ پلس 2200 msp دونوں ہوئے 28600 روپ اس میں کلاس پے جو 3rd کلاس پے کی اماؤنٹ ہے 7 سی پی سی انسار 225 روپ کلاس 2 450 روپ اور کلاس 1 675 روپ اسے بھی اس میں سامل کیا تو 28600 plus 675 روپ 2200 روپ اب x پے 7 cpc کے انسار 2200 روپ ہے اسے بھی اس میں سامل کیا جو دونوں ملانے سے 3500 475 روپ pension کے لیے اسے دو سے ڈیوائیڈ کیا یعنی بیسک پے کا ہاپ آپ کی pension ہوتی ہیں جو ہوا 17738 روپ ہے اب family pension ہوتی ہے 30% جو بنی 35475 کا 10643 روپ ہے اگر آپ disabled ہیں تو اسے آپ کی disabled category کے نصار disability pension بھی ملے گی 100% disability پر 30% آپ کی بیسک پے کا ملنا تیہ ہے جو بنی 45475 کی 10643 روپ ہے ہر مہینہ اگر 20 سے 50% ہے تو اس میں 50% ملے گی تو اس کا آدھا ہو جائے گی جو بنی 10643 روپ ہے 3521 روپ ہے ہر مہینہ اس تنہ disability پر دی یہ الگ سے دیا جاتا ہے اور پوری pension پر income ٹیکس کی چھوٹ ہوتی ہے تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ دونوں طریقے سے pension نکالنا سیکھ گئے ہوں گے نمبر 1 فورمولے میں جو pension تھی 2.57 سے multiply کیا اور national pension میں concordance table کے انسار service کے سامنے دی گئی basic pay کو دیکھتے ہوئے 7 cpc تک pay نکالی پھر msp class پہ یا جو group پہ ہے اسے add کیا اور divided by two کر کے pension نکالی اور pension چیک کر لیں اسی طریقے سے آپ اپنی pension نکالیں اور اسے آسانی چیک کریں اور جو آپ کو زیادہ فائدہ مند ہے اس کے انسار آپ اپنی pension لے اور اگر کچھ تروٹی ہے تو پی اوار یا پی سی ڈی او میں لائزن کریں اب بات کرتے ہیں جو ایموڈی نے دنانک 10 جن 2021 کو آدیس جاری کیے ہیں اس پر بات کرتے ہیں اس سے پہلے کونکوڈنس ٹیبل میں تھرڈ سی پی سی پی نہیں لکھی گئی تھی جو آرمی اور ایر فورس کو نہیں دی گئی تھی خالی نیول کو 3rd سی پی سی سکیل دیا گیا تھا پہلے دیئے ہوئے تھے اب ایموڈی نے اس کونکوڈنس ٹیبل میں 3rd سی پی سکیل کو بھی سامل کر لیا ہے جو آرمی کے جوان ہے وہ پی نمبر چالیس کو دیکھ سکتے ہیں وہاں 3rd سی پی سی کے پی سکیل مینس کر دیئے ہیں اور اس کے اتیرکت کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے ایمتی سمیہ دینے کے لیے دھنیواد اور ابھی اپنی پی اور پی سن چیک کریں اور فائدہ مند اوپسن سیلیکٹ کریں آشا کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کر لیں جائے ہند جائے بھارت